دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو لیبیا کے متعلق چند ایسے حقائق بتائیں گے کہ جو آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے اس ملک کے صدر مومر کذافی کون تھے ان کے دور حکومت میں لیبیا کی عوام کا کیا حال تھا دنیا کی مشہور خاتون اینکر کے ساتھ مومر کذافی نے کیا سلوک کیا ایسی بہت سی اور بھی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو لیبیا کے جس کو پوری دنیا میں آفیشلی طور پر سٹیٹ آف لیبیا کہہ جاتا ہے یہ شمالی افریقہ کے مغربی علاقے کا ایک اہم ترین ملک ہے اس کی سرحدیں شمال میں بحیر روم، مشرق میں مصر، جنوب مشرق میں سوڈان، جنوب میں چارڈ، جنوب مغرب میں نائجر، مغرب میں الجزائر اور شمال مغرب میں کیوبا سے ملتی ہیں لیبیا کا کل رقبہ سترہ لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا سولما بڑا ملک ہے اگر بات کی جائے اس ملک کی کل آبادی کی تو کچھ سال پہلے تک بہتر لاکھ لوگوں پر مشتمل یہ ملک دنیا کا ایک سو چھے میں نمبر کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک مانا جاتا تھا یہاں کے ہر ایک کلومیٹر کے اندر تقریباً چہتر لوگ آباد ہیں لیبیا نے 24 دسمبر 1951 کو اٹلی سے آزادی حاصل کی تھی اور اس کا دار الحکومت ترابلس سٹی ہے یہ لیبیا کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے یہ شہر لیبیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے اس کا کل رقبہ پندرہ سو سات مربع کلومیٹر پر محیط ہے کچھ سال پہلے تک اس شہر کے کل آبادی گیارہ لاکھ نفوس پر مشتمل تھی دوستو یہ شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اس شہر میں بے شمار آثار قریمہ بھی موجود ہیں ترابلس کے ساتھ لیبیا کا سہرائی علاقہ بھی لگتا ہے لیبیا کی سب سے بڑی بندرگاہ اور منوفیکچر مرکز بھی اسی شہر میں موجود ہیں یونیویوسٹی آف ترابلس کو اس شہر کی سب سے بڑی تعلیمی درسگاہ مانا جاتا ہے حتیٰ کہ باب عزیزیہ بیرک کے جس میں ممر کذافی کی سابقہ خاندانی جائزات شامل ہے وہ بھی اسی شہر میں موجود ہے کنڈل کذافی نے زیادہ تر اسی بیرک میں اپنے رہائش رکھ کر ملک پر حکومت کی تھی لیبیا کی قومی زبان عربی ہے مگر یہاں کے لوکل لوگ خاص عربی سے ہٹ کر لیبین لہجے کی عربی بولتے ہیں دوستو دنیا کی مشہور صحافی جس نے دنیا کے تمام بڑے سربراہان کا انٹرویو لیا تھا اس نے لیبیا کے صدر کنڈل مومبر کذافی سے بھی وقت لیا کنڈل کذافی نے اپنا پرائیوٹ جیٹ بھیج کر اس کو ترابلس میں بلوا لیا اس عورت کو صدارتی محل میں لائیا گیا اور کنڈل کذافی کے ویڈنگ حال میں بٹھا دیا گیا وہ اینکر وہاں بیٹھ کر کنڈل کذافی کا انتظار کرنے لگی تھوڑی ہی دیر بعد ویڈنگ حال کا دروازہ کھلا اور کنڈل کذافی اپنے بیش قیمتی عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر حال میں داخل ہوئے تلوار کو میان سے نکالتے ہوئے وہ اس اینکر سے کہنے لگے کہ انٹرویو کو سٹارٹ کیا جائے اس جاریحانہ حرکت کو دیکھ کر وہ اینکر ڈر گئی اور غصے سے بغیر انٹرویو لیے بادشاہ کو سلام کر کے حال سے باہر چلی گئی دوستو لیبیا کا قومی مذہب اسلام یہاں کی ستانوے فیصد آبادی مذہب اسلام سے تعلق رکھتی ہے جبکہ یہاں پر باقی تین فیصد لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیبیا میں جننے والی کرنسی لیبین دینار ہے اور کچھ سال پہلے تک ایک لیبین دینار 58 پاکستانی روپے اور انڈین ستنہ روپے کے برابر تھا کرنل گذافی انتہائی تیز دماغ اور شاتر انسان تھا اس انسان کے دور حکومت کے دوران عربی چینل الجزیرہ نے لیبیا پر ڈاکومنٹری فلم بنائی جو مکمل طور پر عربی زبان میں تھی کرنل گذافی کو پتا چلا تو اس نے اس فلم کو نشر کرنے سے روک دیا مگر الجزیرہ نے اس کا پیغام رد کر دیا کرنل گذافی نے اسی وقت قطر کے شہزادے پر ڈباؤ ڈالا مگر اس نے بھی اس کی بات کو رد کر دیا آخر کار فلم لشر ہونے کا وقت آ گیا اور لیبیا کی عوام تمام کام چھوڑ کر اپنی اپنی دکانوں کو بند کر کے ٹیلی ویجن کے سامنے بیٹھ گئی جیسے ہی فلم کا آغاز ہوا تو کرنل گذافی کے حکم پر پورے ملک میں لائٹ کو آف کر دیا گیا اور پورا ملک تب تک کالے اندھیرے میں رہا کہ جب تک فلم کا اختتام نہیں ہو گیا وہ ایک طویل حکومت کرنے والے ایسے عرب رہنما تھے جن کے سر پھرے دماغ سے ہی دنیا ڈرتی تھی وہ آج سے چالیس برس پہلے شاہ عزریز کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قابض ہوئے اور حیرت انگیز طور پر اس بغاوت میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں کیا گیا ممر گذافی جون انیس سو بیالیس کو لیبیا کے ایک سہرائی علاقے میں پیدا ہوئے یہ انسان بے شمار صلاحیتوں کا مالک تھا کرنل گذافی جب بھی کسی دوسرے ملک کے دورے پر جاتے تو اپنا شاہی خیمہ بھی ساتھ لے کر جاتے کیونکہ کرنل گذافی یہ سمجھتے تھے کہ خیمہ عرب کلچر کی نمائدگی کرتا اور عربی کلچر کی شان ہے حتیٰ کہ گذافی بہت سے ملکوں میں اپنے پسندیدہ اونٹ بھی ساتھ لے جاتے اور انہیں اپنے خیموں کے سامنے باندھ دیتے جتنے دن کرنل گذافی وہاں سٹے کرتے یہ اونٹ اور خیمے لگے رہتے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لیبیا کی ائر لائن کے سربراہ نے 21 دسمبر 1988 میں امریکن ائر ویس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا لیبیا کی ائر لائن کے سربراہ عبدالباسد المغرانی تھے وہ ایک ایسے فضائی حادثے میں مارے گئے تھے کہ جس حادثے میں 270 بے گناہ اور لوگ بھی جانسے گئے اس حادثے کے بعد لیبیا پر بہت سی پابندیاں لگ گئیں اور یہ پابندیاں کئی سال تک چلتی رہیں آخر کار کرنل گذافی نے تمام مرنے والوں کے ورسہ کو لاکھوں ڈالرز ادا کیے دوستو کرنل گذافی کے دور میں ملک میں مکمل اسلامی تعلیم اور قانون نافذ کیے گئے شراب جوے خانے اور گناہوں کے اڈوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی اور پھر لیبیا کی سرزمین مکمل طور پر تیل کی دولت سے مالا مال بھی تھی کرنل گذافی نے اپنے دور حکومت میں ملک کے تیل سے حاسن ہولے والی آمدنی کو ملک اور اپنی قوم پر لگایا اس دور میں لیبیا نے بے حد ترقی کی ملک میں لوگ تعلیم اور میڈیکل کی سہولیات سے بہت زیادہ خوش تھے پورے ملک کی عوام بے حد خوشحال تھی کرنل گذافی نے تقریباً چالیس سال عوام کو انتہائی سستی چیزوں اور کم قیمت میں خوشحال زندگی گزارنے پر عوام کے دلوں میں جگہ بنائی تب عالمی ایکسپورٹ امپورٹ پر پابندی ہونے کے باوجود بھی مہنگائی نہیں کی گئی پورے ملک میں بجلی مکمل مفت تھی لوگوں کو بجلی کے بل نہیں بھیڑے جاتے تھے بینک لون پر کوئی سود نہیں تھا تب زیادہ تر بینک ریاست کی ملکیت تھے لیبیا میں رہنے والے ہر شہری کو گھر بنانے کے لیے مکمل مدد دی جاتی تھی اور حکومت یہ اپنا پہلا فریضہ سمجھتی تھی تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو حکومت کی طرف سے گھر بنانے کے مکمل پیسے گفٹ کے طور پر دیئے جاتے تھے تعلیم اور میڈیکل مکمل مفت تھا کرنل گذافی کے دور حکومت میں ملک کے 85 فیصد لوگ پڑھے لکے تھے کسانوں کو گورنمنٹ مفت میں حکومتی زمین دیتی اور کاشتگاری کے لیے تمام مشینوں کی سہولیات بھی ملک میں اگر کسی انسان کا علاج ممکن نہ ہوتا تو حکومت اپنے خرچے پر بیرون ملک مریض کو بھیجتی تھی لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی لینا چاہتا حکومت اسے 50 فیصد سبسیڈی بھی فراہم کرتی تھی پیٹرول انتہائی سستہ تھا کرنل کذافی کے دور میں لیبیا پر کوئی بیرونی کرزہ بھی نہیں تھا حتیٰ کہ اس دور میں ملک کا خزانہ ڈالر سے بھرا رہتا تھا اس دور میں اگر کوئی لیبین شہری اچھی تعلیم کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پاتا تو گورنمنٹ اس کی تعلیم کے مطابق اس کو فری میں تنخواہ ادا کرتی تھی جب تک کہ وہ انسان کوئی نوکری حاصل نہیں کر لیتا تھا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ممبر کذافی کے دور حکومت میں لیبیا کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ آمدنی والے لوگ تھے آج یہ دنیا کا 81 ماہ مضبوط ترین مویشت رکھنے والا ملک ہے اس پورے ملک میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے جہاں بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے کرنل کذافی کے دور حکومت میں دھونڈنے سے بھی ملک میں غریب نہیں ملتا تھا جبکہ موجودہ وقت میں لاکھوں گھر غربت کی لائن سے بھی نیچے ہیں کرنل کے دور میں بچے کی ویدائش پر پانچ ہزار ڈالرز تک ماں باپ کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ بچے کی اچھے سے دیکھ بال کر کے اس کی پرورش کر سکیں کرنل کذافی نے پاکستان کو دفاع پروگرام کے لیے سو ملین ڈالرز کی مدد کی تھی جو وہ وقت تھا کہ جب پاکستان کو کسی بھی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں حاصل تھی اس رقم سے پاکستان نے اپنا دفاع پروگرام شروع کیا اس شخص نے ہمیشہ تمام مسلمان ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مسلم بلوک بلانے کی کوشش کی کبھی عرب مسلمان ملکوں کو تو کبھی افریقی ملکوں کو مگر آگے سے مسلمان اتنے سمجھ دار نکلے کہ اس بلاک کا حصہ بننے کے بجائے اس پر تنقیدیں کرنے اور آپس میں ہی لڑنے مرنے لگے کرنل گزافی واحد وہ لیڈر تھا جس نے پوری دنیا کو پیپر کرنسی ختم کر کے سونے کے سکھوں کے ذریعے لین دین کا کہا مگر اس شخص کو یہاں بھی فیل کر دیا گیا ان سب کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتوں کو خطرہ محسوس ہوا اور اس انسان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا پھر اس دلیر انسان کو بہت بدردی سے مار بھی دیا گیا کرنل گزافی ستنہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو اس دنیا سے کوچ کر گئے محترم ناظرین اس انسان کی عیاشی کے واقعات بھی پوری دنیا ہی جانتی ہے یہ شخص لاکھوں ڈالر صرف اور صرف اپنی عیش و عشرت پر لگا دیتا تھا دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں اور دنیا کے امیر ترین ملکوں کے شہزادے اس انسان کی برڈے پر لیبیا آتے تھے اور کذافی ان کی خوب مہمان نوازی کرتے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو بھی کذافی جیسا لیڈر عطا فرمائے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی صد کا جاری عدوہ کا حصہ بننا چاہیں تو کومٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج بھکھر نیٹوک ویڈیوز کو فالو نہیں کیا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس وفالو بھی ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں